موسیقی تو بھائی لوگ ویلکم دی بیک بیک دی بیلکم آ چکے ہیں ایک اور پاپ چی موبائل لائٹ کے گیم پلے کے ساتھ اس میں بہت گلس ان ہوتے گلس ان ہوتے وہ اسے تو ہر بار ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ گلس ان ہوتے ہیں اور برندے کتے فکر تو بیٹھے ہوتے ہیں یہ پہلا میچ ہوتا ہے جس میں میں نے بوٹ نہیں مارے ہوتے ہیں پہلا جندگی کا پہلا میچ ہوتا ہے بہت برا اتر تے سستی لوٹ کے ساتھ لوٹ رہے ہوتے ہیں اور گن کے نام پہ قدو کچھ نہیں ہے سستی سے فیشٹل آئے آئے مہنگی ایم فور مل چکی ہے جو کی اچھے اچھے مہنگی گنوں کی باپ ہے یہاں گن ایسی ہے جو بندوں کی میڈیوم رینج کلوز رینج لانگ رینج میں بھی پھاڑ کے چار کر دیتی ہے پیٹی بنا دیتی ہے اور پیٹی بنا کر پیٹی کی بھی پیٹی بناتی ہے پتہ نہیں سلتا ہے ایم فور ایم فور سے پنگا لینا مطلب پیٹی سیدھا پیٹی اور رو بھی میں جاؤں تھب ہی میری نجے جاتی ہے میپ میں اور میپ میں دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کی ریڈ جون بنا ہوتا ہے ریڈ جون بنا ہوتا ہے ریڈ جون سے جو میری پھٹتی ہے سیدھا دھر میں آجاتا ہوں اور زیادہ لوٹ بھی نہیں کرتا ہوں اوپر ایک کتائی کتائی ڈیڈ آئیکیو گیمپلے والا بندہ بیٹھا پڑا ہے اب اس کی پیٹی بنانے کے لیے میں تھوڑا ووٹ فائر دیتا ہوں اور اوپر کی طرف نکل لیتا ہوں اب یہ بندہ دیکھو اوپر چڑھنے کی گیٹ ٹوٹا ہوا پھر بھی اوپر چڑھے گا لیکن بندہ کتائی ڈھیٹ ہونے کے قارن چڑھ جاتا کیا پتا کیا ٹرک لگا کے چڑھ جاتا ہیک ویک کر کے چڑھ جاتا لیکن چڑھتا ضرور یہ بندہ نام دیکھ رہا ہو اس کے صاحب بھائی نام تو کتائی جیر رکھا ہوتا ہے پھر دیکھ لو اور میرے آنکھوں کے سامنے سے بندے بھگ بھگ کے جا رہے اور میرے کو ڈیمیج بھی نہیں کر پا رہا ہوں ان بندے کو کتدو ڈیمیج نہیں کر پا رہا ہوں کتدو اس بندے کو ہلکا ڈیمیج بھی دیکھ لیا گولی بھی چلا لی لیکن پیٹھی نہیں بنے پائی اب میرے تصبر نہیں ہوگا میں جاؤں گا ان بندوں پر گھسنا سیدھا سیدھا گھسوں گا یا پیٹھی بنجا یا میری پیٹھی بنجا یا ان کی پیٹھی بنجا میرے کو قدو فرق نہیں کرتا صرف بندوں پر گھسنا ہے اب یہاں پر یہ چالک بندہ بیٹ جاتا ہے اوپر بالکانے میں جا کروں میں سامنے سے دیکھ لیتا ہوں یہ بالکانے میں بیٹھا ہے گیٹ بند کر لیکن ہلکا سا صرف جاروت تھی تو ساؤنڈ کی وہ ساؤنڈ دے چکا ہوتا یہ بندہ گستہ ہی جو مو پر بیرل بجاتا ہوں نا بندہ بھی سوسرا کہاں سے آیا اور کہاں پیٹھی بنا دی لیکن اس نے بھی میری ہیلتھ کی ایسی کی تیسی کر دی ہوتی ہے اب دھیر پیٹ لیٹ کر پیلیں گے ہیلنگ ہیلنگ پیل لیتے ہیں پھر آگے اس گلی سوٹ والے کی بھی پیٹھی بنانی ہے میں بندہ ڈیپ ہی پٹکا رہا ہوتا ہے اور میرے کو قدو سبرنی ہوتا اور میں ادھر سے ادھر تاک نے نکل جاتا ہوں کہ بندہ آخر بیٹھا کدھر پر رہے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بندہ سامنے پہ ہے یا پیچھے پہ ساؤنڈ دونوں طرف شارہ ہے اور اب سامنے والے بندے پر گشنے کی باری آ چکی ہے سامنے والا بندہ کیا پتہ کدھر کودھر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی میرے کو پتہ نہیں کیونکہ تھاڈیل میں اتنے پاس پاس گھرے بندہ کدھر سے اچھل کر کدھر جا کر کدھر ٹی پی پر لینے لگ جائے کس کو نہیں پتا ہے ہاں تو وہ کودہ کادی میں بھی کروں گا لیکن اس میں تھوڑا ٹائم پڑا ہے جب تک کے لیے میں رائٹ سے گھوم کر اس والے گھر پہ جا کر ٹی پی پی لینے لگ جاتا ہوں لیکن پھر ادھر پہ آتا ہوں لال والے گھر پہ لیکن وہ بندہ پھر بھی ساؤنڈ نہیں دے رہا ہوتا ہے ڈھیٹ کے ڈھیٹ پیٹھا پڑا ہوتا ہے پس بس میرے کو ہلکا سا ساؤنڈ چیئے اور دیکھو اوپر سے پیچھے سے آگے سے ہر طرف سے آ رہا ہے ساؤنڈ اب میرے کو اس بندہ کا ساؤنڈ آ گیا ہے ایکزٹ لوگیسن پتہ نہیں چل رہی تھی پاس والے گر میں یا سامنے والے گر میں کچھ پتہ نہیں چل رہا پھر آتا ہوں ادھر ادھر سے ساؤنڈ آتا ہے ہلکا سا پھر اور تو کیا آؤ دیکھو نا تاؤ گس جاؤ بندروں کے طرح چھلانگوار کا اب بے سالے ڈی پی پٹھا ہے گا بے میرے پر تو اس کی بھی پیٹھی بنا دی ہو دی بھائی ایٹ ایکس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور گلی پھلی میں نہ ہوتا ہے بندے نے بھائی کا پورا پورا ارادہ تھا کی لائچ جوڑ میں جا کر دیر پیڑ سامن ہوا لیکن اس کا سپنا یہیں پر ادھرہ ہو جاتا ہے اور میرا آپ کریکٹر دیکھ رہے ہو اٹھائے جا رہا ہے لوٹ اٹھائے جا رہا ہے کچھ ہے بھی نہیں تو بھی اٹھائے جا رہا ہے تو میں نے بھی پین لیا گلی فلی لیکن میرے اتنے کام آنے والا ہی نہیں ہے صرف شوک کے حساب سے بین ہے وہ بھی زیادہ در نہیں رہنا والا ہے اب ایک بندہ یہاں پر سامنے ٹریپل اسٹوری میں بیٹا ہوتا ہے تو اس پہ بھی میں بھوسم کرسی کر کر اس کو پیل دوں گا بندہ بڑا چالا ہوتا ہے کراؤچ فراؤچ کر رہا ہوتا ہے ایک دم فاسٹ مومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے بس ہلکا سا ٹی پی پی لینا ہے اور گس جانا ہے گسے جاؤ گسے جاؤ جاؤ اس بار میں بیرل لے کے گزہر پار ایم فور لے کے گزتا ہوں اور اس بار بیرل لے کے تیڑ پیڑ بندے کی پیٹی بھائی کا چلا رہے ہوتے ہیں ڈی پی اور ایم فور چلا رہے ہوتے ہیں بھائی پہ لوٹ تو جامانے کی پڑی ہوتی ہے پورا سرور کی لوٹ لے گیا ہے جتے بھی اسکوپ ہے نا سارے یہ بندہ لے گیا ہے سارے اسکوپ تین تین 4x پڑا ہے تین تین 3x پڑا ہے ریڈ ڈوٹ ان کی تو کم ہی بھی نہیں ہے بندے پہ اور ہم ہیں ٹھیک ہمارے پہ ریڈ ڈوٹ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑا ہے تو میں بھی تھوڑا سا آپ مو بند کے ٹرائے کر رہا تھا ہے پر لیکن ہم سے نہ ہونا ہوا ہے ساپ مو اب جو یہاں پر آپ دیکھو گے نا یہ بندہ اوپر سے پیٹی بنانے کی پوری کوشش اب میں یہاں پر وان ایچ پی بندہ پیلنے والوں وان ایچ پی ہیلتھ کی ایسی کی تیسی ہو رہے گی تو بھی وان ایچ پی کلچ ہوئی جاتا ہے وہ بھی بندہ جون سے ڈیمیج ہو جاتا ہے اس لئے بیرل بورل پٹکانے پر بندے کی پیٹی ہاں تو بھائی نے ہیلتھ کی ایسی کی تیسی کر لیا ہیلتھ لگا لیتے ہیں او بھائی مارو مجھے مارو بن گئی پیٹی یہ بے ساپ سے چکر اور موت چٹکر یہ ہر بار ہوتا ہے میرے ساتھ ہر بار کیونکہ یار ایس پہنے تو ایس پہ تگڑے تگڑے بندے آتے رہتے ہیں سولوں میں تو پتہ نہیں چلتا اور رینک بھی پڑی ہوئی ہے میں اور یہ گیمپلے تو سب سے برا گیمپلے تھا میرا سب سے اچھا بھی اور سب سے برا کچھ نہیں کہہ سکتے اس گیمپلے کے بارے میں میرا کو بھی نہیں پتا ہے کیا اچھا ہے یا برا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے بتا دینا تو بھائی لوگ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تو ملتے ہیں اگلی نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی